خلیفہ اول، خلیفہ بلافاصل، امیر المومنین، حضرت سیرنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی زندگی ہم سب مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور بنارہ نور ہے آپ کی شخصیت کے جس جس پہلوں کو دیکھا جائے وہ اپنی مثال آپ ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان اتنا اکرم اکموم انداللہی اتقاق قوم کی روشنی میں اگر آپ کا تقوی دیکھا جائے، خشیتِ الٰہی کو دیکھا جائے تو آپ کی خشیت اور آپ کے خوفِ الٰہی کا عالم یہ تھا کہ آپ کی جمینِ مبارک پر عموماً خوفِ الٰہی سے بسینہ رہتا تھا ایک دفعہ آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ یہ درخت کے نیچے بیٹھی ہے تو آپ نے ایک تھٹی آوری فرمایا چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے تو درختوں سے پھل بھی کھاتی ہے، درختوں کے سائے بھی بیٹھتی ہے لیکن قیامت کے دن اسحاب و کتاب سے آزاد ہے اور خوف و رجا کا عالم یہ تھا فرمایا کہ اگر کوئی پکارنے والا یہ پکارے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ ابو وکر ہوگا اور اگر کوئی یہ صدا بلند کرے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص جائے گا فرمایا مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا یہ وہ شخص فرما رہا ہے جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی شخص اور آگ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے تو وہ میرے یار ابو وکر کو دیکھ لیں اور فرمایا جس شخص کو اللہ نے اتنی عظمتیں اور اتنی شانیں عطا فرمائی اس کے خوف کا عالم یہ ہے کہ اس کی جمین مبارک پہ ہر وقت خوفِ الہی سے بسینا رہتا ہے اور آپ اثر یہ دعا کرتے باری تعالی میری آخری عمر میں برکتیں عطا فرما میرا نیک عمال پہ خاتمہ فرما اور فرمایا کہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہوگا جب میری بلے رب سے ملاقات ہوگی قادرین مطرم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے ہم سب کے لیے ایک ذریعہ نجات ہے کہ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صیرت مبارکہ پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ باق ہم سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت اور عقیدت اتا فرمائے اور آپ کی صیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے